میں نے آپ کو بتایا رہبر دام کے اس انجیو کی طرف سے کئی لوگوں کو دھمکیاں دی گئی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دھمکی دینے کا کام رہبر سنستہ کے وائس پرزیرن رازق مرزا خود کر رہے تھے ہمارے سموادات راجش کمار نے رازق مرزا کو ڈھونٹے نکالا رازق مرزا نے مانا کہ ڈاکٹر فون انہوں نہیں کیا تھا یہ دیکھیں وہ دھمکی نہیں دے رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں میں تو ریکویسٹ کر رہا تھا ریکویسٹ یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ مافی نہیں مانگو گے تو پورا شیر آپ کے خلاف ہو جائے گا راجش نے پوچھا خلاف ہونے سے کیا مطلب تھا تو رازق مرزا نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں ان کے پاس مریض بھیجتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے تھے اگر مافی کا ویڈیو نہیں بھیجا تو اب ان کے پاس مریض نہیں بھیجیں گے رہبر گروپ کے اندر میں تو پوسٹ ہم نے بھی نہیں دیکھے رہبر یا گروپ ہے لیکن رہبر ہیلپ لائنگ کر کے گروپ ہے لیکن اس میں ایسا کوئی پوسٹ آیا نہیں ہے رہبریہ گروپ رہبریہ نام ہے یا رہبر نام ہے کیا نام ہے رہبر رہبر نام ہے اس میں ابھی بھی چل رہا ہے وہ گروپ یا ابھی بند ہو گیا ابھی تو فیلال تو گروپ بند ہے کیوں ایسا بند کیوں گے گروپ اصل میں گروپ بند ہونے کی وجہ ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی ٹوٹیلی بند ہے باقی کچھ نہیں ہے ایک آج بہت لوگوں کو دھمکیاں بھی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے نوپور سرما کا آئی سپورٹ نوپور سرما کر کے پوسٹ لگایا اس میں ڈاکٹر کو جو فون گیا وہ آپ کے رہبر ہیلپ لائن سے گیا جی سر کا اصل میں ایسا مسئلہ آیا ہے کہ ہمارے کو میرا ایک میڈیگل میڈیگل لین کا کام ہے تو جو ٹیم میں سر کا اسٹیڈاز لوگ وائرال کر رہے تھے تو اس میں لوگ مجھے بول رہے تھے کہ سر کا آپ ان کے پاس بھیجتے رہتے ہو پیشنٹ ہم کو بار بار مہا بھیجتے ہو ان وہ ایسا کر رہے ہو ایسا کر رہے تو وہ بات اچھی نہیں ٹھیک نہیں لگا تو میں نے سر کو کال کیا ہو سر کو میں نے اتنا بول ہو کہ سر آپ نے جو اسٹیڈاز رکھی ہے اس کی واجہ سے لوگوں کو لوگوں کی بھانہوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو سر نے ٹھیک ہے میں اسٹیڈاز ڈیلیٹ کر دی تو اتنی میری بات بھی ان کال میں نے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں بھی آپ کو جانتا ہوں میرے کو بہت گلت لگائیے سر کو اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے سر آپ مجھے پہچھانتے ہو میں بھی آپ کو پہچھانت ہو اگر آپ سامنے آ کے بات کروں تو آپ مجھے پہچھان لیں گے اس میں اگر میں آپ کو آڈیو سنا ہوں دیکھیں آڈیو آپ ہی کہا ہے نا یہ آپ نے کال کیا ایسے اور بھی کال گئے ہیں لوگوں کو الگ الگ لوگوں کو کال گیا ہے اور لوگ کو دھمکی دیا گیا ہے کہ آپ ہٹائیے نہیں ہٹاتے ہیں تو بعد میں انہوں نے مافی کا ویڈیو بنایا مافی کا ویڈیو کیوں بنایا پھر انہوں نے اگر ان کو دھمکی آپ نے دھمکی نہیں دی تو مافی کا ویڈیو کیوں بنایا دوسرے لوگوں کا تو سر ایسا مسئلہ ہے ہر سماج میں الگ الگ تطوی کے لوگ رہتے ہیں شرارتی لوگ رہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا لوگوں نے ان کو کیا بولا ہے کس طرح سے ان سے بات کی ابھی لوگوں نے دھمکی دیا انہیں اس کے تعلق سے سر مجھے کچھ آئی ڈیا یہ ویڈیو تو آپ ہی نے بنوایا نا جی سر نہیں سر سے تو اور اور بھی لوگوں نے بات کیے کچھ ڈاکٹرس لوگوں نے بات کی سر سے دوسرے جو مطلب مسلم ڈاکٹرس انہیں نے بات کی سر سے اب آپ کو ایک اور چونکانی والی بات بتاتا ہو جس رہبر سنسطہ کے طرف سے نوپور شرمہ کو سپورٹ رنے والوں کو دھمکی مل رہی تھی فون کے جا رہے تھے اس انجیو کا سنچالک ارفان شیخ 21 جون کو ہوئی امیش کھولے کی ہتیا کا ماسٹر مائنڈ ہے ارفان شیخ نے ہی امیش کھولے کی ہتیا کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ان کی میٹنگ کی پوری سازر شچی اور امیش کا قتل کروا دیا رازق مرزا اسی رہبر انجیو کا وائس پریسیڈنٹ ہے ہمارے سنبادادہ راجش کمار سنگھ نے رازق مرزا سے پوچھا کہ رہبر واتسپ گروپ میں امیش کھولے کے سٹیٹس کا سکرین شارٹ پوسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد ہی امیش کھولے کی ہتیا ہوئی اس پر رازق شرمہ نے انکار کیا لیکن یہ شخص چھوٹ پڑ رہا تھا سچ یہ ہے کہ امیش کھولے کے سولہ سار پرانے دوست ڈاکٹر یوسف خان نے امیش کھولے کے واتسپ سٹیٹس کو اس رہبر گروپ میں شیئر کر دیا تھا امیش کھولے کی میڈیکل شاپ ہے اور ڈاکٹر یوسف جاندورو کے ڈاکٹر ہیں امیش کھولے اس کی مدد کرتا تھا امیش کھولے نے نوپور کے سپورٹ میں واتسپ سٹیٹس لگایا اور دھمکی ملنے کے بعد اسے ڈیلیج کر دیا لیکن اس دوران ان کے دوست ڈاکٹر یوسف نے اس کا سکرین شارٹ لے کر اسے رہبر گروپ میں پوسٹ کر دیا اس کے بعد رہبر انجیو کے ادھاکش شیخ ارفان ایکٹیو ہو گئے انہوں نے امیش کھولے کی ہتیا کی سازش رچی امیش کھولے کے مرڈر کے بعد سے اب اس گروپ کے ایکٹیویٹیز بند ہو گئی ہیں حالانکہ گروپ ڈیلیٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن کسی مصیبت کے آشنکہ سے اس گروپ کے ممبر اس سے ایک ایک کر کے ایکزٹ کر رہے ہیں سر اس میں کچھ ہے نہیں گروپ ہے جس کے بارے میں جانکاری ہے کہ اسے ہی میں یوسف خان نے وہ پوسٹ ڈالا تھا فلال ان کے فون پر ہے یہ گروپ لیکن اس میں ابھی ایک طریقے سے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے گروپ یہ کب چھوڑا لوگوں نے گروپ یہ گروپ تو سر تقریباً ایسا سمجھ لوگ تو ہیں نا گروپ تو پورا ابھی ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے گروپ تو ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے لوگ چھوڑ رہے ہیں لگتا ہے چھوڑ دیا ہے لوگوں نے سبوں نے اس گروپ کو بند کر دیا یہ ماہول شہر کے ماہول کو دیکھتے ہوئے اور یہ ہی نہیں جتنے بھی شوشل میڈے کے اوپر جتنے بارسا گروپ ہے سبھی گروپ بند کر دیا گئے ہیں